جہنم کے سات دروازوں کی نسبت سے سات جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ یہ ریکارڈنگ میں آجائے پہلا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دی ہے لاکھوں لوگوں نے میرا کلیپ دیکھا ہے کہ آج جنتی لشکر میں شامل تھا حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے یہ تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کیسر روم کا شہر نبیل اسلام کے زمانے میں حمز تھا اور وہاں پہ حملہ کیا ابو بیدہ ابن جرانے اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے یا اردو میں قسطنطینیہ یا انگلیز میں قسطنطین نوبل تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو یوبن ساری بھی اس لشکر میں موجود تھے اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے اور جو کہتے ہیں جزید نے ان کا جنادہ پڑھایا تو ظاہر ہے وہ اسی نہیں پڑھانا تھا حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا حکمرانوں کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے نا وہ تو امام حسن کا جنادہ بھی مروان میں رقم نے پڑھایا حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے شریعت کو تو فالو کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جزید اس لشکر کا امیر تھا اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ جزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے وہ اب آپ سنیں یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں ابو یو بنساری والی یہ دبل وان ایٹ سکس ہے ابو دعود میں ٹو فائی ون ٹو نمبر حدیث ہے ابو عمران تابی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمان بن خالد بن ملید تھے تو یہ جزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے اور اس میں سیدنا ابو یو بنساری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا اگر یہ دو حملے بھی مانے جائے ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالب بن ملید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے کیونکہ اس میں ابو یوب انساری زندہ ہیں اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا اس میں ابو یوب انساری 54 اجری میں فوت ہوئے ہیں وہ آخری حملہ تھا ویسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان عمر فاتح نے آ کے فتح کیا ہے جو آپ ارتقل دیکھ رہے ہیں آج کل یہ ساتھوہ سلطان ہے اسی کی ارتقل کی اولاد میں سے یہ تو جا کے پھر آٹھویں نومی صدی اجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے تو وہ برل بشارت حملہ کرنے والے کے لئے تھی تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے اس پہ میں وہ علیاز گممن صاحب والا جواب دوں گا انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباہ کرنے والے کو صحابی صرف صوبت سے ہو جاتا ہے لیکن تابعی کسی صحابی کی صوبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ جیزید ابن معاوی ہے تو تابعی ہے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتباہ تو صحابہ کی کی نہیں ہے ایسے بہت پیارا جواب دیا ہے زبردست انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباہ کرنے والا اس کے تو سارے کرتود ہی برے ہیں اچھا تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل وہ بھی تابعی ہوا پھر اور خوارج کلمہ گوالے کی بلا تو تھے وہ بھی سارے تابعین ہوئے یہ سب فراد ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کرتے ہیں اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمزی سے کہ نبیل اسلام فرمائے جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تباہ تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے بھی تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا زیادہ تر وہ قانونان تابعین کے اندر موجود ہیں خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے تو ساروں کو بشارت ہوگی پھر وہاں کہیں گے نہیں نہیں اب عجاج بن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتا ہے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو سقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا اور اسمہ بنتے ابی بکر کہتی ہیں کہ ظالم حجاج تو ہے تو جب حجاج کو اسمہ بنتے ابی بکر کہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے اسمہ بنتے ابی بکر کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں میرے پر تو آگ حرام ہے اسمہ یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ دیکھیں آپ سابع ہیں میں نے آپ کو دیکھ لیا میں ابھی تابعی ہو گیا آپ ختم ہو گی اوہ انڈی کالا جاج رو بھی سمجھ اسی جیٹی ناز بھی رو نہیں سمجھ کہیں میں نہیں کوئی ہو جاندہ تابعی دے ویغ لیا اچھا دی تیسرا وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد بن حنفیہ جو حنفیہ نامی ایک عورت جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفاد کے بعد ان سے پیدا وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا تھا یزید ابن محبیہ کی اچھا دی کدھر لکھے کس حدیث میں نہیں ان کی باتیں حدیثوں میں وہ کہتے ہیں ابن کسیر میں جسے عربی میں البدائی ونہایہ کہتے ہیں اس میں موجود ہے آجی دکھائیں دکھا نہیں آپ کو سکتے وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطی سے ابھی آتے ہیں محمد بن حنفیہ تابعی ہے عبداللہ بن مطی سے ابھی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دیوئی ہے جونئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اور وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے اس جزید کی ورہ سے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو قیام کرے تو محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ بھئی اور عبداللہ بن مطی کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ اسمان سے پتھر برس پڑے جو اس کے کرتوت ہیں برے کہتے ہیں نہیں وہ شرابی اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے جن کے ابا اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں محمد حنفیہ نے توسیق کر دی اس کو بیسے میں نے البریٹ کیا ہے پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا اترے دن آپ نے اس کو ایسا پایا یعنی اترے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھ دا رہے عرفائدہ ہیں پہلے دن عرفائدہ ہیں کردہ سی نگے سی نہیں پڑھ دا سی نماز یعنی وہ لبادے اوڑے ہوتے ہیں تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اترے دن اس نے سنت آپ کے نماز پڑھی ہے تو عبداللہ بن مطی صحابی ہے اور محمد انفیہ تابی ہے جب صحابی اور تابی کا کال ٹک رہا ہے تو کس کی بات مانی جائے گی صحابی کی تو محمد انفیہ کہ تو کال فارے ہو جاتا ہے پھر اسی لئے شخص بیلی زی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا وہ نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا کیونکہ ہم تو صحابی کے بیچے چلیں گے تابی کے بیچے نہیں چلیں گے تو یہ روایت بھی ان کے گھٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی وہ کہتے ہیں صحاب اکرام نے بیعت کر لی تھی وہ میں آپ کو پہلے ہی کی طرح بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پر بیعت ہوئی ہے اور صحیح بخاری 6830 نمبر عدیس محضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا یہ تو طابق میں ڈسکس کر چکا ہوں اب کوئی نہیں کہے گا کہتے ہیں جو عبداللہ بن عمر نے بیعت کی بھی تھی تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی اور مجھے بتائیں وہ کہتا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جا کے مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو یزید کی اچھا وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بھرلوی دو بندی یا لدیستے شیعہ تھے یا سابہ اور تابعین تھے تو ان سابہ اور تابعین کی ایک قول کی کوئی قدر نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاز ہے اکثریت کا وہی موقف تھا اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ٹٹے رہے آخری وقت تک وہ صحابی نہیں ہے ایک قول لیتے شاز عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے کبھی ان کا حصہ نہیں بنے لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا آخری عمر میں تو وہ پشتاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی اجاجی بن یوسف نے کروایا ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے اور المستدرلی الحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آگئی کچھ کو واقعہ ہر را کے بات سمجھ آئی اور عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے بارل عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا لہٰذا ان کے پیچے کوئی نہ چھپے کہ جی وہ بیعت سے روکتے تھے جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کا پتہ چل گئے کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں میرے ساتھ بھی انہوں نے آتھ کر دیئے پانچ شام وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا جی اہل شام نے نہیں مارا وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی تو میں بتایا کوفیوں نے ہی مارا زہر ہے کوفے میں عبداللہ بن زیاد گورنے کوفہ جو ہے جزید کیلگایا تھا آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مدلب نہیں کہ پرائم نیسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ انہی کے انڈر ہے لہٰذا یہ بھی پلیگل ہے اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں تیم شرطیں ناخلی تھی جی حضرت حسین علیہ السلام نے وہ تو تیار تھے انہوں نے کہا کہ مجھے جزید کے پاس جانے تو میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں سبحان اللہ اور سر یہ ہو جاتا تو عبداللہ بن زیاد نے لوڑییں ڈالنی تھی اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابباجان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے پوری کوشش کر کے چار سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لئے میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا ہے تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوالنا تھا کہ یار تو تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنرل نکلیا وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینہ جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرد پہ بھیج دو میں جا کے کتال کروں وہ تو جی بس کیسر گونک بڑا چال گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے مارے ساتھ دوکہ کیا اور یہ وہ کیا اچھا جی یہ سٹوری بلکل فٹ نہیں بیٹھتی اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا انصابل اشراف وہ کتاب ہے امام بلازری کی پہلے تین سو سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے آئمہ میں سے انصابل اشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیاں ہیں بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں یعنی اس میں بنو حاشم کے بھی بنو امیہ بنو عباس کے اور جس میں بائیوگریفی بھی لکھی ہے صحابہ اور تعوین کی اس میں سے وہ لے کے ہاتھیں کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صاحب اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یصاف تک تو ثابت ہے لیکن حلال بن یصاف کا واقعہ کربلا میں ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے تو پھر بڑھنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے ہی رجوع کر لیا شیخ زبیر صاحب نے آخر میں آل حدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے یہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے ویسے زیادہ مجارٹی کا یہی موقف ہے کہ اپنے مصنف سے ثابت ہے لیکن زبیر لیزی صاحب گھور آگے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ انصاب الاشراف کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر حضرت معاویہ کا کیا بنے گا حضرت ابو سفیان کا کیا بنے گا کیونکہ اسی انصاب الاشراف میں بالکل صحیح صانت کے ساتھ ایک چیز موجود ہے جو باقی اہل سنت کی کتابوں میں کوڈ ورڈز میں ہیں مصند البزار میں بھی ہے اور مجموع ذواعج میں بھی ہے امام حیسمی جو ابن عجر اسقلانی کے استاد ہیں انہوں نے بھی لیا یہ نبیل اسلام کے سامنے سے ایک اوٹ گزر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اوٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی اللہ کی لانت اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لانت اس کو ہانکنے والے پہ بھی اللہ کی لانت یہ حدیث ختم اس حدیث سے کون سی خدمت ہوئی ہے پتہ ہی نہیں کہ کون ہوا کیا ہوا کس وقت سے لانت ہوئی محسن و بزار اور مجموع زبایت میں یہ دوری روایت ہے لیکن انصابون شراف میں ان تین مندوں کے نام ہے وہ میں کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے اونٹ کی مہار امیر شام کے ہاتھ میں تھی امیر شام میں یزید کو نہیں کہہ رہا ان کے والد کو کہہ رہا ہوں اور ہانکنے والے امیر شام کے بھائی تھے جو محسن و بزار اور مجموع زبایت میں لکھا ہے کہ اونٹ بیٹھے ہوئے پہ بھی لانت ہانکنے والے پہ بھی لانت مہار والے پہ بھی لانت تو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے ورڈیس و بیٹھ کو بھی صحیح مانے تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ کو بچانے کا باوجداد کے تابوت آگ میں ہیں وہ ہم نہیں بیان کرتے آپ سے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں تو اس کتاب سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ چھوڑو ہے لہٰذا آنڈا کو تین شرائط والی بتائیں انہوں کو تین شرائط والی کتاب مننی ہے اور ایسے طریقے میں دوری سندہ مننی ہے نے تو مصنف اپنے بھی شہبہ میں جو ربایت ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ بللہ دھمکی لگائی حضرت فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زید بن اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام جو ہے وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تھا وہ تو حضرت عمر کی غلامی میں بعد میں آئی یہ سندہ منقطع ہے تو اگر منقطع روایتوں کو علال بھی نصاف کو ماننا ہے تو پھر آپ یہ بھی چیزیں ماننے شروع کر دیں تو یہ ان کا ایک تھا اور آخری دفاع ان کا پتہ کیا ہوتا ہے وہ چھوڑو جی باتیں نہیں کرنی چاہیے پہلے مقابلہ کرتے رہتے ہیں جب بالکل ان کو سمجھ آتی ہے یہ کیا ہو گیا تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے تو یہ جو اتنی دیر سے آپ مہارسلت بیاسیں کر رہے تھے یہ کیوں کر رہے تھے یہ آج پوری دنیا میں جو باتیں شروع ہیں میں نے کروائیں گے میں نے اشرف جلالی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے میں نے آسف علوی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے اور اب پورے ملک کے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے تو نہیں کروائی ہے تو وہ کہے کہ قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا تو قیامت والے دنوں سے پوچھا جائے گا المستدرگ الحاکی میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ جو دروازہ بھی اسی پورشن میں آتا ہے پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے پھر بھی اللہ سے اس حال میں ملے مرنے کے بعد کہ اس کے دل میں ہم اہلِ بیعت کا بغز ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دو عزق میں داخل کرے گا کہتے ہیں جی پوچھا نہیں جائے گا صحیح مسلم میں حدیث کیا نہیں ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق پوچھا نہیں جائے گا کیا فضائلِ صحابہ آمہ بن عمبل کی کتاب میں حدیث نہیں ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے پوچھا نہیں جائے گا وہ جی قرآن میں لکھتے القاومت قد خلط لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ صورت البقرہ پارہ نمبر ایک کی آخری آیت وہ آدھی پیش کرتے ہیں اور وہ تو کہا جا رہا ہے یہودی کہتے تھے ہمیں حضرت ابراہیم کی نسبت حاصل ہے حضرت ابراہیم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی اپنے نیک عمال اپنے ساتھ لے گئے تم سے نہیں پوچھا دے گا کہ انہوں نے کون سے نیک عمال کی تم سے تمہارے عمال کے بارے پوچھا دے گا برے عمال کا تو ذکر ہی نہیں ہے ورنہ الفاظ ہوتے ساہرے قرآن میں تو مرےوے لوگوں کی برائیاں بیان ہوئی ہیں اذا یوسف کے بھائی قرآن کے نزول کے وقت زندہ تھے تو ان کی برائی کا ذکر جو ہوا ہے قرآن تو ساہرے ان ساری جنگوں کو ڈیس کرتا ہے قرآن کیسے کہہ سکتا تھا کہ مرےوے بندوں کی برائی نہیں اور یہ جو اسماع و رجال کا علم ہے جس کے تحت آپ حدیث کی کتابوں میں راویوں کے پر بیسیں کرتے ہیں یہ تو سارے مرے میں لوگوں کی عیبت ہو رہی ہوتی ہے اور یہ عیبت وہ ہے جو کرنا واجب ہے نہ کرنے والا گناہگار ہوگا امام مسلم نے پوری بحث کی اس کے اوپر تو یہ آخری بانہ ہے یہ بھی ارکابانہ ختم ہوا ہے اور خود ساری بحثیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ کیا ملے پوچھا جائے گا بھئی پوچھا جائے گا جب ہمارا دوزخ ہمارا دین ہمارا ایمان ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوئے اور سٹارڈ میں نے غدیر خم نبی علیہ السلام تین دفعہ فرما رہے ہیں میں صحیح مسلم میں چار حدیثیں تو میں اہل بیعت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تو جب حضور کسی بات سے ڈرا کے جائیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا آپ اس وقت کہتے ہیں یا رضی اللہ کیوں خوف دلاتا رہے ہیں کیڑا پوچھا جانا ہے لاک پتا جانا تو انہوں انشاءاللہ ویسے تھے ان تبدیلی آ رہی ہے اب لوگ کتابوں کی طرف آ رہے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو میں اپنی گفتگو کر گلوڑ کرتا ہوں دو اقوال کے اوپر ابن عہیم نخی 96 ہجری میں فوت ہوئے تابعی ہیں بغاری مسلم کے راوی ہیں ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے الموجمل کبیر تبرانی کے اندر وہ کہا کرتے تھے بالفرض میں حسین ابن علی کے قاتلین میں شامل ہوتا اور قیامت پہلے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کے سامنے آنے سے ڈرتا کہ جنت میں حضور مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو بھی شامل تھا میرے حسین ان کے قاتلوں میں حالانکہ جنت میں پہنچنے کے بعد تو کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے جنت سے نکالا نہیں جائے گا لیکن جو غیرت مند ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے بغیرتوں کو نہیں ہوتا اور بغیرتوں نے جنت میں جانا بھی نہیں ہوتا جن کو جنت میں جانے کی ٹینشن ہے نا انہی کو ڈر ہے کہ وہاں بے حضور ہم سے نہ پوچھ لیں اور دوسرا امام محمد بن عدریس الشافیہ المتوفہ 2004 ہجری کا مشہور زمانہ شعر جو تمام اسمہ و رجال کی کتابوں میں نکل ہوا ابن تیمیہ نے بھی نکل کیا ان کے شاگز امام زہبی نے بھی نکل کیا اِن کان رفضن حب آل محمد فَلْ يَشْحَدِ الثَّقَلَانَ اَن نِي رَافَدِ بالفرص اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تمام جنوں اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں اس میں میں نے پھر اسے کمپلیٹ کیا ہے کہ بالفرص اگر رسول اللہ کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے غلوف کے درجے میں نہ ہو معصومیت کلیم نہ کر دی جائے تو میں دیوبندی ہوں اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہلِ عدیس ہونا ہے اور یہ میرے آنے سے پہلے والے جو اہلِ عدیس تھے اب تو وہ کتاب و سنت سے آٹ چکے ہیں تو میں اہلِ عدیس ہوں اور اگر اہلِ عدیس کی محبت کا نام غلوف کے درجے میں اگر نہ ہو جس میں صحابہ اکرام پہ سب و شتم نہ کیا جائے خلفہ سلاسہ کی توہین نہ کیا جائے جس طرح کے ایران میں بہت سٹکٹ ہے اس میں معاملہ اس کا نام شیعہ ہونا ہے اس کا نام شیعہ ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے میں تو جو ہوں آپ کو بتایا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے کہہ دیتے ہیں وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور بابی میں بریلوی دوبندی اہلِ دیشیعہ اور جتنے دنیا کے فرقے ہیں جو اپنے اپنے بابوں کے دفاع میں کھڑے ہیں وہ سارے ہی بابی ہیں بلکہ اب وابی بھی بابی ہو چکے ہیں بابیوں کو جب سنایا کہ انہوں کو کہنے نہ میں بابی نہ میں بابی کیونکہ وہ تو اب کتابوں سننے سے تو وہ آٹھ چکے ہیں نا تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک باتیں ہو سکتی تھی لیکن یہ نشست متحمل نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں باقی میں نے سب کچھ کر دیا یہ سچ پیپر مگوا کے پڑھیں آپ ڈاؤنلوڈ کریں ڈاک میں مگوا سکتے ہیں صبح نو سے شام پانچ بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پر رابطہ کریں 03215900162 بیچ میں نمازوں کا وقفہ کھانے کا وقفہ آ سکتا ہے رابطہ کرتے ہیں کال کریں گے ٹیکسٹ میسیج بھیجنا ہوگا وٹس ایپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اللہ یہ کہ کبھی کال آ جائے اس پہ تو میسیج وٹس ایپ پہ نہیں بھیجنا تو یہ سچ پیپر مفت آپ کے گھر میں بارہ کا پیکیج اس کے ساتھ مزید اور سچ پیپر ہیں ٹوٹل بارہ کا پیکیج تین ازگار کارڈ اور نور سچ پیپر بلکل مفت آپ کے گھر آئے گا صرف ٹی سی ایس کے 300 روپیز آپ نے دینے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ سارے حقائق پتا چل دیں گے اور آپ کو پتا چل دائے گا کہ یہ بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے اور یقین جانے کہ یہ اگر ایشو اس وقت گرم نہ ہوتا تو میں نے کبھی بھی جزید کے معاملے میں بات کرنی نہیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جزید کے معاملے کو اٹھانا ہمارے سنیت کے مقدمے کو کمزور کرتا ہے اصل مسئلہ جزید سے پہلے بھی گھڑ چکا تھا وہ لوگ پھر سامنے نہیں آتے ہیں یعنی بنو امیہ اور وہ جزید کے پیچھے چھپنے ہی کوشش کرتے ہیں جزید کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سر اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جزید کو اب جو مرضی کہہ لوں بلکہ آپ تو اہل ادیس کے اندر بھی دو پارٹییں پیدا ہو گئی ہیں بارال ہم نے کوشش کیا کہ ہم کتابی باتیں آپ سے کریں حکومتانوں کی لکھ رہیوی تاریخ نہیں بلکہ محدثین کی میند سے جمع کیوی صحیح الحدیث اس میں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور اگر کوئی غلط بات میرے موہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اسے دھو دے ہمیں معافی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچھانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدب اللہ الہ الا انتا استغفرک و اطوب علیک صلاة بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی اجمعینہ الہ یوم الدین و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاک اللہ خیر